موسیقی کشمیر میں فیراتنگ کی حملہ سکول میں گھس کر کھونی کھیل پرنسپل اور ٹیچر کی ہتیا پانچ دن میں کشمیر میں ساتھ بے گناہوں کی ہتیا ایک بار پھر کشمیر لہلوہان ہو گیا اس بار اتنکیوں نے سکشوہ کے مندر کو نشانہ بنایا شری نگر کے ایدگاہ علاقے میں دن دہاڑے گولیاں داکھتے آتنکی گھوسے اور پرنسپل اور ٹیچر کو پاس سے گولی مار دی موقع پر ہی دونوں کی موت ہو گئی وہی چشمدیدوں کی مطابق تین آتنکی سنگم کی ہائر سیکنڈ سکول میں آئے اندر آتے ہی گولیاں داکھتے ہوئے پرنسپل تک پہنچ گئے اور مہیلا پرنسپل ساتندر کور کے سر میں گولی مار دی پھر ٹیچر دیپاک چند پر بھی پاس سے فارنگ کر دی دونوں نے ہی موقع پر دم توڑ دیا آج سوبہ گیارہ مجھے بات ہوئی تھی بس تھوڑی سی بات ہوئی انہوں نے مرترکہ ہوئے تو وہ گاڑی میں بیٹھے تھے بس اس کے بعد کوئی بات نہیں کی میں نے تھوڑی سی بات ہوئی ان سے بس اسکول میں ہی بیٹھے تھے گاڑی میں بس کار سے کیا کہیں گے آپ سنا انہوں نے کہا کہ آج سوبہ گیارہ بجے ان کی بات ہوئی تھی دیپاک سے انہوں نے کہہ رہی ہے کہ آج نوراتری کا جو پروہ ہے ان کا ورط بھی تھا آج تو ان کی بات چیت ہوئی تھی نوراتری کی شب کامنا ایک دوسرے کو دی تھی دیپاک چند یمو کے رہنے والے تھے ان کی ہتیا کی خبر ملتے ہی ان کے گھر میں گم اور گستی میں ڈوب گیا گھر والوں کے آسو تھم نہیں رہے جی جلدی آج ہو پاپا آئے مردوی نے ان کو سیاک نایا پاپا مردوی بھی نہیں رہے سکتی نہیں رہے سکتی جنہیں بھی نہ آئے روز راتی آپ نے پاپای لوریس ناندھی پھون چا پاپا جی پاپا جی آپ سو جاؤ پاکستان بار بار کشمیر گھاٹی کو لہو لہان کرنے کی ساجش کر رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے قائر آتنکوادی موت کا تانڈب کر رہے ہیں سکول میں آتنکیوں کے خون خرابے کے بعد علاقے میں اور دہشت فیل گئی ہے آتنکیوں کی تلاش کے لیے علاقے میں گھیرہ بندی کر دی گئی ہے اس میں ملاوث لوگ ہیں اس دہشتگردی درندگی اور ویشت میں جو لوگ ملاوث ہیں جو انسانیت کو نشانہ بنا رہے ہیں جو جمبو کشمیر کا آپسی بھائی چارہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں جو جہاں کے لوکل اتھاؤس اور ویلیوز ہیں اس کو نشانہ بنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو جلدی بے نکاب کرنے میں پولیس کا انجاب ہوگی ایک بار پھر حد تکی ذمہ داری ٹی آر ایف نے لی ہے حال ہی کہ دنوں میں نئے آتنکی سنگٹھن ٹی آر ایف نے عام ناغری کو کو نشانہ بنانا شروع کر دیا پانچ دن کے اندر آتنکیوں نے سات لوگوں کی جان لے لی دو اکٹوبر کو آتنکیوں نے شری نگر میں دو ناغری کو احمد گوجری اور شفی ڈار کو گولی سے بھون دیا دونوں پر سرکشہ بلوں کے لیے مکبیر کا شک تھا دو دن پہلے پانچ اکٹوبر کو آتنکیوں نے شری نگر میں بڑے دوا کاروباری کی ہتھیا کر دی اسی دن گول کپے کا ٹھیلہ لگانے والے اور ٹیکسی والے کی بھی جان لے لی اور اب سکول میں گھس کر دو سکشکوں کو مار ڈالا ایک کے بعد ایک آتنکی گھٹنا کی گوج دللی تک بھی پہنچ گئی آج گریہ منتریہ میں شاہاں نے اسے لے کر ہائی لیول کی بیٹھک گلائی جس میں انیسے کے ساتھ ساتھ بی ایس ایف سی آر پی ایف کے ڈی جی آئی بی اور رو کے پرمک بھی موجود تھے شری نگر سے آشرفانی کے ساتھ آج تک بھی ارو دو دن پہلے ہی آتنک وادیوں نے ایک کے بعد ایک تین لوگوں کی ہتھیا کر دی تھی کشمیر میں ان میں کشمیری پندت اور شری نگر کے جانیمانی دوا کاروباری بھی شامل تھے بندو وہ شخص تھے جنہوں نے نیس سنبی کے دور میں بھی کشمیر نہیں چھوڑا تھا انیس سو نواسی سے کشمیر کھاٹی میں کشمیری پندیتوں کے خلاف آتنگ واد کا جو بھائیانک دور شروع ہوا اس وقت بھی کچھ لوگ ہمت سے اپنی زمین پر ڈٹے رہے شری نگر کی ماخنلال بندو انہی میں سے ایک تھے لیکن 32 سال بعد ان کا وہی انجام ہوا جو آتنگ وادی چاہتے تھے منگل وار رات شری نگر میں ان کے میڈیگر سٹور میں گھس کر آتنگیوں نے بندو کو گولیوں سے پھون ڈالا بندو کی بیٹی رو رو کر سوال پوچھ رہی ہے کہ ان کے پیتا نے کسی کا کیا بھی گاڑا تھا مطلب ہم لوگ تو اس انسان نے اپنا سارا زندگی اپنا سب کچھ سب سیوہ میں ہی دیا ہے وہ انسان یہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہونا تو بہت غلط بات ہے ماخنلال بندو شری نگر کے جانے مانے کیمسٹ تھے ان کا پریوار تین پیڑیوں سے شری نگر میں دواؤں کا کاروبار کرتا آیا ہے اس تھانی لوگوں کو ان پر بھروسہ تھا کیونکہ وہ نکلی دواؤں کے خلاب آواز بلند کرتے رہتے تھے شری نگر میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی تھی کہ جو دواؤں کہیں نہیں ملے گی بندو کی دکان پر ملے گی رگونات مندر کے پاس ان کی دکان پر ہمیشہ بھیڑ رہتی تھی ماخنلال بندو کی حتیہ نے کشمیری پندیتوں کے دشکوں پرانے جخ میں پھر سے ہارے کر دیئے کشمیری پندیت اس حتیہ کے تلنا تین دشک پہلے اپنے خلاب ہوئی جو جنا بدہ ہنسا سے کر رہے ہیں ناراض کشمیری پندیت جمہو میں سڑک پر اتر آئے ہیں کشمیری گھاٹی میں کل شام تین نگرگوں کی جو ہے حتیہ کر دی گئی جن میں جو ہے کشمیری گھاٹی کے مشہور کیمس تھے مخلال بندرو ان کی بھی حتیہ آتنگوادیوں نے کر دی اس کے بعد اب جمہو کی سڑکوں پر گصہ ہے کشمیری پندیت جو ہے یہاں پر اگر پردرشن کر رہے ہیں ساتھی میں پاکستان کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں سرکار کے خلاف بھی نارے بازی کر رہے ہیں سرکار کے خلاف بھی کافی زیادہ گصہ ہے کیونکہ یہاں پر پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ کشمیر گھاٹی میں جو ہے بہت ہی کم کشمیری پندیت رہ گئے ہیں اور ان کو بھی سرکشہ دینے میں جو ہے سرکار وفل ہو چکی ہے تو یہاں پر جو ہے ویروت پردرشن ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہاتھوں میں بینر لیے پاکستان کے خلاف نارے بازی ہو رہی ہے سرکار کے خلاف نارے بازی ہو رہی ہے بندو جیسی شخصیت کی حدیہ سے جمہو کشمیر میں چاروں طرف گصہ بھڑک گیا ہے ڈوگرہ فرنٹ اور شیوسینہ نے بھی پاکستان سمرتھن سنگٹھنوں کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بندو کی تصویریں لہراتے ہوئے کارکرطاؤں نے کشمیر میں آتنگوات کے لیے پاکستانی ساجیشوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے بندو کی حدیہ سے آتنگ کیوں نے اپنے ان ارادوں کو ایک بار پھر ظاہر کر دیا جو 1989 میں نفرت کا ایجنڈہ بنا تھا لاکھوں کشمیری پندیت اسی نفرت کے ایجنڈے کا زہر آج تک اپنی زمین سے بے دخل ہو کر بھگت رہے ہیں بندو کی حدیہ ان کی واپسی کی کوشش کو پڑا جھٹکا ہے منگلوار راج شری نکر میں دوا کاروباری ماخنلال بندو کی حدیہ کے ساتھ ہی کشمیر میں دو اور جگہوں پر کولیاں چلی اوانتیپورا میں بیہار کے رہنے والے وریند پاسوان نام کے ایک شخص کی حدیہ کر دی گئی اور باندیپورا میں ٹیکسی یونین کے ادھیاکش محمد شفیل لون آتنکیوں کا نشانہ بنے وریند پاسوان اوانتیپورا میں گولگپے کی رہڑی چلا دا تھا یہی اس کا روزگار تھا اسی کے سہارے بیہار میں اس کا پریوار چلتا تھا ایک گریب رہڑی والے نے کسی کا کیا بھی گاڑا تھا سمجھ سے پڑے ہے وریند کل بھی روش کی ترہاپنا ٹھیلا لے کر سڑک کنارے کھڑا تھا لیکن چند پلوں میں اس کی لاش سڑک پر نظر آئی آج کشمیر میں پاکستانی سپورٹڈ جو ٹیریسٹ ہیں انہوں نے جو تین نرمم حتیاں کی ہیں جس میں ایمل بندرو ایک گولگپے بادہ گریب اور ایک سمو کے جو ایسوسیشن ہے ان کے جو پریزیڈنٹ اس کو جو مارا ہے میں کڑے شبدوں میں نندیا کرتا ہوں آتنکیوں کا تیسرا نشانہ بنے باندیپورا ہمیں ٹیکسی یونین کے ادھاکش محمد شافیلون وہ پنچائے سرسیب ہی تھے جمہوں سے سنیل بھٹا اور شینگر سے اشرفانی کے ساتھ آج تک بیرو کشمیر میں اس سال سینہ کے آپریشن میں ابھی تک ایک سو چونتیس آتنکوادی دھیر ہوئے ہیں پاکستان سے لگی سیما پر سختی کافی بڑھا دی گئی اور یہی کارن ہے کہ آتنکوادی باکھلا گئے ہیں اور باکھلا ہے آتنکوادی اب عام جنتہ کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں کشمیر میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے آتنکیوں کے نشانے پر کشمیری پنڈی تھے آتنکی سکھوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں آتنکی دوسرے راجیوں سے آئے لوگوں کو گولیوں سے بھون رہے ہیں شینگر کے سکھول میں مارے گئے دو سکھشکوں میں سے ایک سکھ ہے اور ایک کشمیری پنڈیت اسے کشمیر کے سامپردائک سوہاردی بگاڑنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے لگتا ہے کہ آتنکی کشمیر میں امن چین اور بھائیچارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اپنا کام کاروبر کرنے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے جہاں پر باہر سے آتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی یہ ایک ساجش ہے یہ دکھانے کی کہ کشمیر میں آپسی جو میل جول جہاں آپس میں جو لوگوں کا پیار محبت جس کے ساتھ لوگ رہتے نہیں ہیں دہشتگرد اس کا پمانہ تیہ نہیں کر سکیں گے کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف سختی لگتار ہو رہے آپریشن سے آتنکی باوکھلائے ہوئے ہیں اور اسی باوکھلہ ہٹ کا نتیجہ نہتے بے گناہوں کی ہتیا ہے حال ہی کہ دنوں میں آتنکیوں نے تیس لوگوں کی ہتیا کی اس میں سبھی عام ناغرک ہیں سب سے زیادہ آٹھ لوگوں کی سری نگر میں ہتیا ہوئی پلواما اور انتناگ میں چار چار لوگوں کو مار ڈالا گیا کلگام میں آتنکیوں نے تین لوگوں کا قتل کیا تو بارہ مولا میں دو اور بڑھگام اور باندیپورا میں ایک ایک لوگوں کو نشانہ بنایا اس سال اب تک آتنکیوں نے 26 ناغرکوں کو نشانہ بنایا وہیں 25 سرکشہ بلوں کو بھی شہید کیا آتنکیوں کے اس باوکھلا ہٹ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ 2021 میں ہی سرکشہ بلوں نے آپریشن کر 134 آتنکیوں کو مار گھرایا دھارہ 370 ہٹائی جانے کے بعد صرف آتنکیوں پر سختی بڑی ہے بلکہ پاکستان کا نافاک منصوبے کو بھی ناکام کرنے کے لیے ایل او سی اور انتراشتی بورڈر پر سرکشہ بھی پخطا کی گئی ہے لیکن پانچ دنوں میں سات لوگوں کی ہٹا کے بعد سے کشمیر سے ڈلی تک حل چل بڑ گئی ہے اب ضرورت ہے اور سختی کی اور ضرورت ہے اور ایکشن کی تاکہ آتنکی سر اٹھانے کی ضرورت نہ کر پائے شرینگر سے آشو فانی کی ساتھ آج تک بیورو موسیقی